اسلام علیکم ایلیزے سیر بلیو می فرس ٹائم میں نے اس کا نام سنے اور تھوڑی سی ریسرچ کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ محترمان دوہزار سترہ میں انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا اور دوہزار تئیس تک پندرہ لاکھ سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب کے اوپر بڑی ٹک ٹاکر ہیں اور بہت کچھ ہیں ایک دیاتی مال میں رہتی ہیں وہاں پہ یہ ویلوگنگ کرتی ہیں تو ایک تو میں نے تھوڑا سا ان کے اوپر بات کرنی ہے دوسرا جو ڈکی آپ you already know اس کے اوپر میں بات کرتا رہتا ہوں ان دونوں میں similarities ہیں یہ دونوں معاشرے کے وہ ناسور ہیں کہ جنہوں نے تباہ کر دیا ہماری جنگ جنریشن کو کیسے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے آپ اکثر مجھے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی کوڑے کے ڈیر کے پاس ہوں کبھی کوئی پانی گندہ ہے تو اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو میرا یہ ٹاپک نہیں ہے بٹھوڑا سا اگر آپ نے ویڈیو شروع کر دی ہے تو پلیز ضرور دیکھئے گا آپ لوگ اکثر جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں پہلے یہ stage ڈرامے ہوتے تھے theater ہوتے تھے جن کے اندر double meaning باتیں کی جاتی ہیں بات آپ کچھ کر رہے ہیں تو ان کے آپ hidden meanings اور وہ vulgar جو language اس کو کہتے ہیں vulgarity اس کو promote کیا جاتا تھا لیکن وہ کچھ لوگوں کے لیے تھا وہاں پہ جاتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہوتے تھے کہ کسی نے اگر دیکھ لیا کسی مزز بندے نے تو بڑی بیستی والی بات ہے اب وہ ساری vulgarity یہ آپ کے سامنے ہے موبائل ہے اٹھارہ کروڑ پاکستانیوں کے پاس موبائل ہے پاکستان کی میں specific بات کرتا ہوں ہر بندہ ہر بندے کو access ہے اور ہر بندہ وہی چیز دیکھتا ہے کہ جس کے اندر بس ایک وہ fun نہیں ہوتا this is not fun fun نہیں ہے یہ یہ وہ ساری بے ہائی ہے جو کہ ہماری اندر گھس چکی ہوئی ہے آپ بچوں کو دیکھیں بچوں کو دیکھیں میں کہا آپ گانے دیکھیں آپ ٹک ٹاک دیکھیں یوٹیوب دیکھیں ایسی ایسی بے اودہ چیزیں جن کے اندر ہم پڑ گئے ہوئے ہیں ہماری پوری society پڑ گئی ہوئے ہیں کسی کو نہ والدین ان کے اوپر check in balance رکھ رہے ہیں نہ رکھنا چاہتے ہیں unfortunately کیونکہ ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے تو پھر یہ علیزے سیر اور ڈکی بھائی جیسے جو لوگ ہیں تو ان کا ڈومینیٹ کریں گے کنٹرول ہوگا ہماری society کے اوپر اب ڈکی کو دیکھیں ساٹھ لاکھ سے اوپر اس کے فالورز ہیں اور وہ غلط قسم کی abusive language اور وہ بچوں کے اندر ان کے دماغ کے اندر print ہو رہی ہے تو پھر ہماری کیا نسل نکلے گی علیزے سیر کی میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں اب 2017 میں جب بھی آتی ہے نہیں چینل چلتا تو کس طرح سے یہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہی ہیں اور کیا پروموٹ کر رہی ہیں کیا کانٹنٹ ہے یہ یہ کانٹنٹ ذرا دیکھیں میں تو نہیں دیکھ سکتا نہ کوئی پکچر اس کی شیئر کرتا ہوں ادھر تو انتائی نوڈ پکچر اور پھر اپنے آپ کو I don't know کیا پروموٹ کرنے کے لیے یہ ایکچولم ہے تو اپنے بچوں کے اوپر آپ خود آپ دیان رکھیں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیا آپ کے بچے دیکھ کیا رہے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں نظرہ ان دونوں کے ویلوگز دیکھیں نا یہ جو ڈیلی ویلوگنگ ہے یہ ڈیلی ویلوگنگ نہیں ہے یہ تھییٹر ہے وہ سٹیج ڈرام میں جو کہ تباہ کر رہے ہیں کھوکھلا کر رہے ہیں بچوں کو اب پانچ چھ سال کا بچہ بھی اب ایسی بات کرتا ہے کہ میری جیسے بندے کو شرم آتی ہے کہ یہ کیا سیکھ رہے ہیں بٹ سٹیل کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے ہر ایک کے پاس موبائل ہے ہم نے موبائل کو ایکسس دینی ہے لیپ ٹاپ کو ایکسس دینی ہے لیکن ان کے پاس دو منٹ بیٹھ کے تو ان کے ذہن کو نہیں پڑھنا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں تو یہ ہماری سوسائٹی کا علمی ہے ایسے لوگوں کو جب تک آپ لوگ دس ساؤنڈ نہیں کریں گے یہ جتنے بھی یا لیزے سہر ہو گئی یا یہ ڈکی ہو گیا اب ان کے پیچھے کیا عقیقت ہے آپ لوگ ان کو دیکھیں ذرا ان کے دو دو تین تین ویلوکس تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ معاشرے کے وہ کردار ہیں کہ جو پورے معاشرے کو پوری سوسائٹی کو کھوکھلا کر رہے ہیں لیکن ہم خوش ہو کے ہس کے کہ واہ 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 آج تو کمال کر دی ہے تو یہ کمال پھر آپ روز دیکھتے ہیں اسی طرح کی نیوز میں سی یو اللہ حافظ